اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ شیبان الموظم کے آخری دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے آج میں آپ کو دو طرح کے وظائف بتاؤں گی نمبر ایک اگر کوئی شخص پریشان ہے پریشانی میں مقتلا ہے انہیں مصیبتوں نے آگ گھیرا ہے یعنی وہ رنج و گم میں مقتلا ہیں اور پریشانیاں رنج و گم کسی طریقے سے ختم نہیں ہو رہا تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں آج کا میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے جب میرے نبی پریشان ہوا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام خود یہ وظیفہ کیا کرتے تھے اس لیے اس وظیفے کی بہت ہی تاثیر ہے بہت ہی مجرب آزمایا ہوا عمل ہے اور ہمارے نبی کا خود کیا ہوا یہ وظیفہ ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام خود یہ کلمات پڑا کرتے تھے تو اس لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم اس عمل کے کرنے والے کی غیبی مدد کرے گا غیبی طریقے سے اصباب پیدا کرے گا پریشانی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم اپنے فرشتوں کو بیجے گا یعنی غیبی مدد کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بیجے گا آپ نے اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے صدقہ رسول وسیلہ رسول کا دیکھ کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے نمبر دو یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں ترقی ہو یعنی رزق میں اضافہ ہو رزق میں خیر و برکت ہو گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو اللہ کریم انہیں ایسا رزق عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم اس عمل کے کرنے والے کو ترہ ترہ کے رزق سے نوازے گا ترہ ترہ کی دولت اور نعمتوں سے نوازے گا اللہ پاک آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق یہ دولت ہمارے پاس آ کہاں سے رہا ہے آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے تو وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپنیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو شیبان المعظم کا مہینہ ہتم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے یعنی شیبان المعظم کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اتنے دن آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے بلکہ جب بھی میرے کسی بھائی کو یا بہن کو یہ ویڈیو ملے اسی وقت آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں کرنا اپنے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی نواز کے بعد ایک سو مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ نے ان کلمات کو روزانہ بلانا گا ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا اس حاصل مقصد کے لیے فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے فلاں مصیبت سے نجات پانے کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی کو ختم کر دیں یا اللہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی مصیبت کو ختم کر دیں اور رنج و گم سے مجھے نجات دیں اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ یحیو یا قیوم برحمتی کا استغیص پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ ربی انی مغلوب فن تاثیر کا ورد کرنا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑنا ہے آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے اگر کسی شخص کو پریشانی یا رنج و گم میں مقتلا ہو تو وہ اپنی پریشانی اور رنج کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کے تفیل اس کی ہر طرح کی پریشانی رفع ہوگی مطلب ختم ہوگی اور رنج کی حالت خوشی و مصررت میں بدل جائے گی اللہ اسے سکون قلبی عطا فرمائے گا اس پڑھ تاثیر دعا کے بارے میں تیرمزی شریف میں حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب کوئی رنج یا کوئی غم در پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا حیو یا قیون برحمتی کا استغیث جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ اے زندہ اے قائم رہنے والے اللہ میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں باحوالہ تیرمزی شریف نمبر دو پہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا وہ ہے رزق میں ترقی کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو رزق میں خیر و برکت ہو ان کا رزق وسیع و پشادہ ہو اور رزق میں حیر و برکت ہو اللہ کریم ان کے رزق میں ایسی برکت ڈالے جو کبھی ختم نہ ہو اور اللہ پاک رزق کے بند دروازوں کو ان پر کھول دے تو وہ لوگ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ یا لطیفہ کا ورد کریں اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ درود پاک لازم پڑنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لیں پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور یہ آیت مبارکہ تین سو تیرہ مار پڑھنی ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بی عبادہی یا رزق میں یا شاء یہ صورت شورہ کی آیت نمبر انیس ہے اللہ لطیف بی عبادہی یا رزق میں یا شاء جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے بارگاہ الہی میں اپنے رزق میں اضافہ کے لیے رزق میں خیر و برکت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا مجھ پر رزق کے جو بند دروازے ہیں انہیں کھول دے یا اللہ اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما اور مولا مجھے اپنے خزانے سے عطا کرنا کبھی کسی کا مختاج نہ بنانا اور مولا مجھے ایسے رزق سے نماز دے جو کبھی ختم نہ ہو اور میں تیرے غریب لوگوں کی مدد کروں اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین نیت یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے اللہ کریم اس بندے کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے جو بندہ آجزی سے اللہ سے مانگتا ہے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے اللہ کو آجزی بڑی پسند ہے تو آجزی سے مانگیں اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا آج میں نے آپ کے ساتھ دو طرح کے وظائف شیئر کیے ہیں ایک پریشانی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اور دوسرا رزق میں اضافہ کے لیے جیت میرے بہن بائیوں کو ان وظائف کی ضرورت ہے وہ اس عمل کو خود بھی کریں انہیں فیملی میمبر فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظائفے سے مستفید ہو آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ